موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں ہیدر آباد میں تین دن تک بارش کی پیش خیاسی حکام چوکس عوام کو ضروری مشورہ ہیدر آباد کے مضافاتی علاقے میں اہم برانس کے نقلی دودھ کی تیاری کا پردہ فاش خانون اندھا نہیں ہے عدالتوں میں موجود انصاف کی مورتی کی آنکھوں سے ہٹا دی گئی پٹی اور ریاض سے ممبی جانے والے تیارے کی مسخط میں امرجنسی لینڈنگ اور اب خبروں کی تفصیل محکم موسمیات کی پیش خیاسی کے مطابق شہر ہیدر آباد میں آئندہ تین دنوں تک بارش کا امکان ہے اس کے پیش نظر محکم بلدی نظم نسخ کے پرنسپل سیکریٹری دانا کیشور نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو کسی بھی خسم کی مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے چوکس رہیں دانا کیشور نے زونل کمیشنرس اور دیگر مطالقہ حکام کے ساتھ ایک ٹلی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ نشبی علاقوں میں پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے اور ہنگامی ٹی میں تیار رکھی جائیں ٹرافک پلیس وارٹر ورکس اور برقی محکمیں باہمی تعاون سے کام کریں تاکہ بارش کے دوران کسی خسم کی مشکلات درپیش نہ ہوں عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ضرورت کے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور بچوں اور بزرگوں کو بہتے ہوئے نالوں کے خریب نہ جانے دیں نشبی علاقوں میں رہنے والے افراد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جیہے چمسی ہلپ لین یا ڈی آر ایف سے رابطہ کریں شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ مین ہولز نہ کھولیں اور پانی سے بھرے ہوئے مقامات پر پیدل یا گاڑی پر جانے سے گریس کریں سنگانہ اورسز مین پیور کمپنی لیمیٹیڈ جرمن زبان کی تربیت نرسنگ کی تعلیم اور سٹاف نرس کی ملازمتوں کے لیے انٹرویوز مناخت کر رہی ہے اس کے لیے 18 سے 30 سال کی عمر کے وہ افراد درخواست دے سکتے ہیں جنہوں نے اسے سی اور انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 60 فیصد نشانات حاصل کیے ہوں ہیدر آباد میں ٹام کم کیمپس میں امیدواروں کو آٹھ مہ تک جرمن زبان میں بی ٹو لیول تک تربیت فراہم کی جائے گی اس کے بعد انہیں جرمنی میں تین سالہ نرسنگ ڈپلوما کورس میں داخلہ دیا جائے گا کورس کے دوران ہر ماہ تقریباً ایک لاکھ روپیہ کا وظیفہ دیا جائے گا کورس کی تکمیل کے بعد جرمنی کے ہسپٹلز میں انہیں دو اشاریہ پانس لاکھ سے تین لاکھ روپیے مہانہ تنخواہ کے ساتھ سٹافنر کی ملازمت دی جائے گی فیلحال بیالیس امیدواروں پر مشتمل دوسرا بیچ کیامیابی سے چل رہا ہے اور ٹام کم کی سی او کے مطابق تیسرے بیچ کے لیے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ انٹرویس کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا اور مکمل تفصیلات کے لیے فون نمبرات پر رابطہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے یا پھر ٹام کم کی ویب سیٹ پر بھی معلومات دستیاب ہیں سپورٹس آتھارٹی کے چیرمن شیو سینہ ریڈی نے کھمم میں سی ام کرکٹ کپ کے سلسلے میں اپنے دورے کے دوران کھلاڑیوں کے مسائل سنیا اور ان کے مطالبات کو نوٹ کیا اس موقع پر کھمم زلہ اسپورٹ آفیسر سنیل ریڈی اور کرکٹ کوچ عبد المتین کی خیادت میں کھلاڑیوں بشمول لڑکے اور لڑکیوں نے کھمم کلیکٹر مزمل خان اور چیرمن شیو سینہ ریڈی سے ملاقات کی کھلاڑیوں نے ان سے درخواست کی کہ کھمم میں کرکٹ کے لیے پانچ اکڑا رازی مختص کی جائے تاکہ کرکٹ کی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جا سکے کھلاڑیوں نے بتایا کہ کھمم میں کرکٹ کی کوچیں ایک طوی لرسے سے جاری ہے اور بڑی تعداد میں بچے اور بچیاں کرکٹ میں دلسسپی رکھتے ہیں کرکٹ کے ساتھ تعلیم کو بھی برابر اہمیت دی جا رہی ہے اور یہاں کرکٹ کے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح کے ٹورنمنٹز بھی مناخد ہوتے ہیں لیکن اب تک کسی بھی حکومت نے کرکٹ کے لیے مناسب جگہ فراہم نہیں کی ہے کھلاڑیوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے شیوہ سینہ ریڈی سے اپیل کی ہے کہ کھمم میں کرکٹ کے لیے پانچ اکڑ ارازی ایک وسیع میدان فراہم کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو بہتر مواقع مل سکیں خیدر آباد کے مضافاتی علاقے میڈپرلی پیرزادہ گڑے میں حال ہی میں اس ڈبلی اوٹی پولیس نے ایک فیکٹری پر چھاپا مارا جہاں بہت دنوں سے خفیہ طور پر نقلی دودھ کا کاروبار چل رہا تھا تختیش میں یہ سامنے آیا کہ فیکٹری میں تھوڑی سی خوشبو کے لیے دودھ کا پاورڈر اور اس کے ساتھ ایزڈک ایسٹ گلوکوس چیروٹی کا آٹا پاومائل اور ونس پتی ملا کر روزانہ پانچ ہزار لیٹر نقلی دودھ بنایا جا رہا تھا تحقیقات میں پتا چلا کہ گجندر سنگ نامی تاجر کوہ نور اور شری کرشنا برانڈس کے نام سے یہ نقلی دودھ مکھن دہی اور ایسکریم جیسی چیزیں بیگم بزار سے مختلف ہوتلز کو چائے کی دکانوں اور ریسٹورنٹس کو بیچ رہا تھا مشہور کمپنیوں کے نام استعمال کر کے جالی پیکٹس بنا کر یہ نقلی دودھ فروخت ہو رہا ہے ویجیہ ڈیری جیسے سرکاری ادارے اور دوسرے ڈیریز نے اس کے خلاف بارہا شکایتیں کی لیکن کوئی توجہ نہیں دیا گیا ویجیہ ڈیری نے کئی مرتبہ شکایت کی کہ کچھ کمپنیاں ان کے برانڈ کا غلط استعمال کر رہی ہیں مگر کوئی کاروائی نہ ہوئی اس لیے یہ کاروبار چلتا رہا ایج ڈیبلی اوٹی پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ مارکٹ میں یہ نقلی دودھ مشہور ڈیری برانڈز کی آدھی قیمت میں مل رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے خرید رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ گاڑا اور میاری ہے انہیں ہوتلز اور خریداروں کو فروخت کیا جا رہا ہے پولیس نے بتایا کہ کوہنور اور شری کشنا کے نام سے مہرشدہ پیکٹس میں بھرے گئے یہ نقلی دودھ اور اس کی مسنوع شہر کی تقریباً پچاس ہوتلوں اور کئی مٹھائی کی دکانوں کو فراہم کیے جا رہی ہیں ذرائع نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حدراباد کے مختلف علاقوں اور دارالحکومت کے آس پاس کے ازلا میں بھی اسی خسم کے نقلی دودھ کی تیاری اور فروخت ہو رہی ہیں جس کی تحقیقات جاری ہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حدراباد کے رکنے پارلیمنٹ بیرستر اسود الدین ویسی چہہ شمعے کو اتر پدیس کے ہاپور میں ایک مخدمے میں گواہی دینے کے لیے پہنچے ہاپور کی عدالت میں رکنے پارلیمنٹ بیرستر اسود الدین ویسی جس کے سامنے پیش ہوئے واضح رہے کہ دو ہزار باویس کے دوران اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے دوران حدراباد کے رکنے پارلیمنٹ بیرستر اسود الدین ویسی پر دہلی لکھنو نیشنل ہائیوے پر حملہ ہوا تھا بیرستر اویسی نے انتخابی مہم ختم کر کے دہلی واپس لوٹ رہے تھے تب ہی چھجار سی ٹول پلازا پر ان کی گاڑی پر فیرنگ کی گئی اس حملے کے دوران ملزمین نے ان کی گاڑی پر اندھا دھن فیرنگ کی تھی اس معاملے میں پولیس نے چار ملزمین کو گرفتار کیا تھا اسی مخدمے میں گواہی دینے کے لیے رکنے پارلیمنٹ بیرستر اسود الدین ویسی ہاپور کی عدالت میں پیش ہوئے تھے جیسے ہی بیرستر اسود الدین ویسی کے ہاپور عدالت آنے کی اطلاع ملی پولیس انتظامیاں مکمل طور پر الٹ ہو گئی ہاپور عدالت کے اہتے کے اندر اور باہر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے بیرستر اسود الدین ویسی تقریباً گیارہ بجے ہاپور کی عدالت پہنچے اس دوران چاروں ملزمین کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا ملزمین میں سے ایک سچین نے میڈیا سے باتچیت کی سچین نے کہا کہ اس پر بیرستر اسود الدین ویسی پر حملہ کرنے کا الزام ہے اس نے بتایا کہ اس مقدمے میں گواہی جاری ہے اور فیصلے میں ابھی وقت لگے گا بیرستر اسود الدین ویسی پر فیرنگ کرنے والے ملزم سچین نے مخصوص طبقے کو تشدد پر اکسانے والا بیان دیا اس نے کہا کہ ہم ملک کی عوام اور ہندووں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب جاری ہانا ہونا پڑے گا مدھی پردیش ہائی کوٹ نے پاکستان زنداباد ہندوستان مرداباد کے نعرے لگانے والے شخص کو انہوکی سزا سنائی ہے ہائی کوٹ نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ نوجوان کو ہر مہینے دو مرتبہ مقامی پلسٹیشن جانا ہوگا وہاں اسے خومی پرچم کو اکیس مرتبہ سلامی دینی ہوگی اس کے علاوہ ہر بار سلامی کے ساتھ بھارت ماتا کی جائے کہنا بھی ہوگا سترہ مئی کو فیصل صرف اور فیضان نامی شخص نے پاکستان زنداباد ہندوستان مرداباد کے نعرے لگائے تھے اس کے خلاف بھوپال کے مسروط پلسٹیشن میں مخدمہ درج کیا گیا عدالت میں اس کے وکیل نے تسلیم کیا کہ فیصل نے ملک مخالف نعرے لگائے تھے اس کے بعد عدالت نے کچھ شرائط کے ساتھ اسے زمانت دی عدالت نے کہا کہ فیصل کو ہر مہینے کے پہلے اور چہتے منگل کو سبح دج بجے سے دو پہر بارہ بجے کے درمیان مسروط تھانے میں پیش ہونا ہوگا اور بھارت ماتا کی جائے کہ نعرے کے ساتھ ہندوستانی پرچم کو 21 مرتبہ سلامی دینی ہوگی عدالت میں سرکاری وکیل نے کہا کہ فیصل کے خلاف پہلے بھی کئی مخدمات درج ہیں ملک کے خلاف نعرے لگا کر سنگین جرم کیا ہے عدالت نے اسے پچاس ہزار کے ذاتی مسلکے پر زمانت دی ہے استخاظہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس نعرے لگاتے ہوئے ملزم کا ایک ویڈیو ہے لیکن عدالت کے سامنے ویڈیو پیش نہ ہونے کی وجہ سے زمانت کی سماعت کئی مہنوں تک مؤخر رہی کرناٹک ہائی کوٹ کے ذریعے ایک مسجد میں جائے شریرام کا نعرہ لگانے والوں پر سے مقدمہ خارج کرنا انتہائی افسوسناک ہے جس سے نہ صرف ارخہ پرست اناثر کی حوصلہ افضائی ہوگی بلکہ اس طرح کی مضموم کوششوں کی بھی حمایت ملے گی آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے ترجمہ ڈاکٹر سید خاسم رسول الیاس نے ایک پر اس بیان میں اس بات پر انتہائی تاجب اور افسوس کا اظہار کیا کہ کرناٹک ہائی کوٹ نے اپنے ایک فیصلے میں رات کے دس بجے مسجد میں داخل ہو کر کچھ سرپیروں کے ذریعے موجود لوگوں کو دھمکیاں دے نے اور جائے شریرام کا نعرہ لگانے کو ایک معاملی بات قرار دیا جسٹس ام ناغپ رسنہ کی سربراہی میں سنگل ڈیویجن بچ نے ملزمین کی اپیل کو درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جائے شریرام کے نعرے لگانے سے کسی بھی برادری کے مذہبی جذبات کو کیسے ٹھیس پہنچوئے گی ملزمین پر تازیراتے ہند اے پی سی کی دفعہ چار سو سنتالیس مجرمانہ خلافرزی پانسو پاچ عوامی فساد پھیلانے والے بیانات پانسو چھے مجرمانہ دھمکی چونتیس مشترکہ ارادہ اور دو سو پچیانوے اے مذہبی جذبات کو مجرور کرنا کے تحت بھی مخدمہ درج کیا گیا تھا بنچ نے اس بات پر زور دیا کہ درخواست گزاروں کے خلاف مزید کاروائی کی اجازت دینا خانون کا غلط استعمال ہوگا سپریم کورٹ کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے بنچ نے کہا کہ اے پی سی کی دفعہ دو سو پچیانوے اے کے تحت کوئی بھی اور ہر عمل جرم نہیں ہوگا ریاست اتر پدیش کے بہراج تشدد کے اس کے دو ملزمین پر پولیس نے فیرنگ کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا جو نیپال فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے پولیس کے مطابق اس ان کانٹور میں دو ملزمین زخمی ہو گئے ہیں واقعے کے دوران پولیس نے پانچ ملزمین کو گرفتار کیا ہے یہ واقعہ تیرہ اکٹوبر کو اتر پدیش کے بہراج میں پیش آیا جب درگا مورتی کی جلوس کے دوران دو گریہوں کے درمیان جھڑپے ہوئیں اس دوران باوی سالہ رام گوپال مشرا کو گولی مار کر خطل کر دیا گیا جس سے علاقے میں تشدد بھڑک اٹھا پولیس نے اب تک بارہ مخدمات درج کیے ہیں اور پچپن مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کا الزام ہے کہ خطل کے اس کے اہم ملزم عبدالحمید کے بیٹے اور خطل کے دیگر ملزمین سرفراز اور فہیم نیپال فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پکڑنے کی کوشش کے دوران پولیس نے فیرنگ کی جس کے نتیجے میں سرفراز اور فہیم کے پیر زخمی ہو گئے زخمیوں کو جلعی سرکاری ہسپٹل میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ انکانٹر کے دوران اہم ملزم عبدالحمید بشمول پانچ ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب سولہ اکٹوبر کو عبدالحمید کی بیٹی نے الزام لگایا کہ اتر پدیش سپیشل ٹاس فورس کے اہلکار ان کے والد اور خاندان کے دگر افراد کو پوستاج کے لیے لے گئے تھے اس کے بعد سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کہ پولیس ان کا انکانٹر نہ کر دے یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دیوئی چندرچوڑ کی ہدایت پر عدالتوں میں موجود انصاف کی دیوی کی مورتی میں کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں جو کہ ایک واضح پیغام کی اکاسی کرتی ہیں حالانکہ سوشل میڈیا پر ان تبدیلیوں پر بعض اعتراضات بھی سامنے آئے ہیں پہلے عدالتی کمروں میں جو انصاف کی دیوی کی مورتی نظر آتی تھی اب وہ ویسی نہیں رہی گی مورتی کی آنکھوں پر بندھی پٹی ہٹا دی گئی ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں موجود تلوار کی جگہ اب آئین کی کتاب دے دی گئی ہے اس نئی مورتی کے ذریعے غالباً یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خانون اندھا نہیں ہے پہلے لوگ اس مورتی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ خانون اندھا ہوتا ہے حالانکہ آنکھوں پر بندھی پٹی کا اصل مطلب یہ تھا کہ عدالتیں چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ سب کے ساتھ مساوی انصاف کرتی ہیں اب اس مورتی کے ایک ہاتھ میں حضب سابق ترازو موجود ہے لیکن دوسرے ہاتھ میں تلوار کی جگہ آئین کی کتاب دینے کا مقصد یہ ہے کہ خانون کے مطابق ہر ملزم کے خلاف کاروائی کی جائے گی امانی حکام نے کہا ہے کہ ریاد سے ممبئی جانے والے ایک تیارے نے مسخت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے سلطنت امان کی سیویل ایوییشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سیکریٹی سے مطالق الٹ کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر تیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی تمام مسافرین اور عملہ بخیریت ہیں جب واقعہ پیش آیا تیارہ امانی فضائی حدوث سے گزر رہا تھا عملے بشمول 192 مسافرین سوار تھے اتھارٹی کا کہنا ہے کہ تیارے کو محفوظ ہنگامی لینڈنگ کی سہولت فرہم کی گئی اور تمام افراد کو سیفٹی کیو یقینی بنایا گیا ائر لینڈ نے واقعے کی تزدیق اور کہا کہ انڈیگو کی ریاد ممبئی پرواز کو چاہا شمبے کی صبح سیکریٹی الٹ کے بعد مسخت کی طرف مور دیا گیا اور وہ بحفاظت لینڈ کر گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ مسافرین اور عملے کی سیفٹی اولین ترجی ہے فیلحال تیارہ مسخت میں گراؤنڈ ہے مدینہ ڈیٹ سیزن دوہزار چوبیس میں زائرین کے لیے انواع و اقسام کے خجور پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے ان واصف کی خصوصی ریپورٹ زائرین مدینہ منورہ اپنے ساتھ احباب عزیز و اقارب کے لیے مدینہ سے ایک خجور ضرور لے جاتے ہیں اس سال مدینہ منورہ میں خجوروں کا سیزن مدینہ ڈیٹ سیزن دوہزار چوبیس مختلف تقریبات کے ذریعے زائرین کو راغب کر رہا ہے جس میں علاقے کے سب سے اہم ذرعی ورثے کو دکھایا گیا ہے سرکاری خبر رسائیں ادارے اس پی اے کے مطابق مسجد خوبہ کے خریب جو نمائش جو جاری ہے آنے والوں کو پچاس سے زائر سیلز آٹلٹ کے ذریعے مدینہ منورہ کی مختلف اقسام کی خجوریں دیکھنے کا منفرد موقع فراہم کرتی ہے مدینہ منورہ ڈیٹ سیزن میں پانچ اہم مقامات پر زائرین کو مختلف سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں ان میں مقامی خجور کی پیداوار پروسسنگ انڈسٹری اور پانچ چھ ملین سے زیادہ خجور کے درختوں کی مارکٹنگ شامل ہے زائرین کو مدینہ میں خجوروں کی اقسام کے بارے میں معلومات کے ساتھ اس کے ذریعے مختلف اشیاء سے تیار کردہ پکوان فنون لطیفہ دستکاری کھانا پکانے اور بچوں کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف کانرز کے علاوہ مختلف تقریبات اور ورکشابز بھی منقض کیے جا رہی ہیں خجور کی مرکزی مارکٹ میں نیلامی کے لیے درختوں سے اتاری گئی خجوریں جمع کی جاتی ہیں مائنہ ٹی میں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ پرڈیکٹ میں آ رہی ہوں واضح رہے کہ مدینہ منورہ ریجن میں خجوروں کی پیداوار دو سو ترسٹھ ہزار ٹھن سے زیادہ ہے ان میں الامرتہ اجوا المجدول البرنی السخی خجوریں معروف ہیں مملکت کے ویجن ٹوینٹی تھٹی کے مخاصد کے مطابق خومی برامدات کو فروغ دینے اور جی ڈی پی بڑھانے اور ترخی کے حوالے سے یہ اہم کردار ادا کر رہی ہے خجور کی مرکزی مارکٹ میں نیلامی کے لیے درختوں سے اتاری گئی خجوریں جمع کی جاتی ہیں مائنہ ٹی میں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ پرڈیکٹ میں آ رہی ہوں امبیٹ کر اردونی اس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرقیوں پر ایک نظر ہیدر آباد میں تین دن تک گارش کی پیش خیاسی حکام چوکس عوام کو ضروری مشورہ ہیدر آباد کے مضافاتی علاقے میں اہم برانچ کے نقلی دودھ کی تیاری کا پردہ فاش خانون اندھا نہیں ہے عدالتوں میں موجود انصاف کی مورتی کی آنکھوں سے ہٹا دی گئی پٹی اور ریاض سے ممبئی جانے والے تیارے کی مسخت میں امرجنسی لینڈنگ اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی